کیا پاکستان میں ڈائی وورس جو ہے وہ بھی ایک کاروبار بن چکا ہے کیا پاکستان میں اس طرح کے اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور پبلیسٹی سٹنٹس اس طرح کیے جائیں گے تاکہ پاکستان کے عوام کو اللو بنایا جائے پاکستان کے عوام کو دھوکہ دیا جائے تاکہ ان کی پبلیسٹی ہو جائے یہ چیزیں کب تک ہوتی رہیں گی شویب ملک اور ثانیہ مرزا کا کیس جو ہے ان کا ڈائی وورس کے خبریں جو ہے وہ ابھی تک چل رہے تھے ابھی تک میں نے اس پی وراغ نہیں کیا ابھی تک میں نے اس پی بات نہیں کیا کیونکہ مجھے صحیح سے انفارمیشن نہیں تھی کہ یہ چیزیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ان کے منیجمنٹ کے طرف سے بھی ایک میسج جو تھا وہ بھی محصول ہو گیا تھا کہ ان کی ڈائی وورس جو ہے وہ باقی معاملات سارے تو ہے ہوں گئے ہیں کچھ معاملات اس میں رہتے ہیں تو اس کے بعد ان کا ڈائی وورس جو ہے وہ کنفرم ہے ہو جائے گا تو اس پر سارا پاکستان جو تھا وہ اس پر کافی افسوس کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس طرح کا تو نہیں ہونا چاہیے پاکستانی عوام جو ہے وہ کافی زیادہ concern شو کر رہی تھی انڈین میڈیا اور پاکستانی میڈیا بھی اس چیز کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کر رہا تھا کہ اب یہ اس میں یہ یہی ڈولیپنٹس ہو رہی ہے اور یہی چیزیں ہو رہی ہے تو اب وہ کیا تھا اصل میں وہ ڈائی وورس نہیں تھا کیونکہ اب جو چیزی میڈیا پر سامنے آ رہی ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ڈائیوورس نہیں تھا بلکہ وہ ایک پبلیسٹری سٹنڈ تھا اور آپ لوگ میرے سکرین پر شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ سانیا مرزا اور شوئی ملک کا ایک شو آ رہا ہے اوڈو پلکس پر اور اسی شو کیلئے انہوں نے یہ سارا گیم کیلہ ہے تاکہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ اس طرح بڑھ جائے اور یہ شو جو ہے یہ بہت زیادہ پلیسٹریس ہو جائے اور اس کو زیادہ لوگ دیکھیں زیادہ لوگ پسند کریں اور اس کے پہلے جو آپ لوگوں نے دیکھا کہ شوئی ملک کے طرف سے کچھ ایسی چیزیں آ رہی تھی کہ میرے رنگت کا مزاک اڑایا گیا ہے میرے گروومنگ کا مزاک اڑایا گیا ہے میرے انگلش پر زیادہ اطرازات وہ کر رہے تھے بلکہ سانیا مرزا یہ ساری چیزیں کر رہی تھی اور انہوں نے مرے لئے یہ رکھا تھا یہ رکھا تھا اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میڈیا میں ڈسکس ہوئی ہیں لیکن اب جو چیز سامنے آئی ہیں وہ جو ہے وہ کافی زیادہ مایوس کن ہے کیونکہ آپ کب تک پاکستان کے عوام کو اس طرح کے بیوکوب بنانے کی کوشش کریں گے اور ہم جیسے لوگ آپ جیسے لوگ جو ہے وہ معصوم لوگ جن کو پتا ہی نہیں ہے ان چیزوں کا ان لوگوں کو اس طرح کے ایک مزاک بنایا گیا اور ڈیورس کا ایک ایشو جو ہے وہ کریئٹ کیا گیا اس کے بعد جو ہے اب ان کا ایک شو آ رہا ہے اس کا نام جو ہے وہ دی مرزا ملک شو ہے یہ شو جو ہے اس کے لئے سارا مزاک جو ہے وہ کیا گیا اور ان کا کہنا تھا کہ میں سرگودہ سے اٹھا ہوں اور میں ایک عام سی گرانے سے میرا تعلق تھا اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں جو انہوں نے ڈسکس کی ہیں لیکن اب جو آخر میں پتا چلا ہے کہ یہ ایک پبلیسٹی سٹنڈ تھا تاکہ ہمارا شو جو ہے وہ زیادہ لوگ دیکھے زیادہ لوگ اس کو پسند کرے اب پاکستانی عوام پر کیا آتا ہے پاکستانی عوام کو اب اس کو بلکل دیکھنا ہی نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہی بیوکوف بنیا گیا آپ لوگوں کی جو سنٹیمنٹس ہے ان کے ساتھ کیلا گیا اور یہ کس نے کیلا ہے یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں اور ابھی تک جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک پبلیسٹی سٹنڈ تھا اس کے آ رہا اور کچھ بھی نہیں تھا انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ آپ لوگوں کو اس ساتھ ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ